اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے مونگ ڈال کی برفی اس کو بنانے کے لیے ہمیں جو انگریڈنس چاہیے مونگ ڈال دو کپ ملک ایک چوپر لیں گے اس میں ہم نے مونگ ڈال جو دو سے تین گھنٹے پہلے بھگوئی ہوئی تھی اس کو اس میں ڈال کر اچھی طرح سے باریک پیس لیں گے مونگ ڈال کا پانی شامل نہیں کرنا صرف مونگ ڈال کو ہی پچھنا ہے اب ہم ایک پین لیں گے اور ہم نے جو کتیرہ گوند لی تھی وہ اس میں ہم ڈال کر اس کو تین سے چار منٹ تک روست کریں گے اور روست کرنے کے بعد اس کو اس کتیرہ گوند کا ایک اچھا سا پاورڈر بنا لیں گے اور ایک پین میں ہم تین سو گرام دیسی گی لیں گے اور اس میں ہم نے جو باریک کیوئی مونگ کی دال ہے وہ ڈال کر اس کو اچھی طرح سے کک کریں گے اس کو اتنا کک کرنا ہے کہ اس کا کلر جو ہے وہ چینج ہو جائے تقریباً بیس منٹ تک اس کو ہم کک کریں گے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے اور لائک کے بٹن کو بھی پریس کیجئے گا اس کو اچھی طرح سے کک کرنے کے بعد ہم نے جو گوند کا پاورڈر بنایا تھا وہ اس میں شامل کر دیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے اب دوبارہ سے ہم کک کریں گے اب کو تیرا گوند اس میں اچھی طرح کک ہو گئی ہے تو اس میں ہم جو ایک کلو ہم نے ملک لیا تھا اب ہم اس میں وہ ایک کیجی جو ملک ہے وہ اس میں شامل کریں گے ملک شامل کرنے کے بعد یہ جو موکی دال ہے وہ ایک تھک پیسٹ بن جائے گی اور اچھی طرح سے اس کو ہلائے تاکہ اس میں گھٹلیاں نہ بنیں اب اس میں ہم دو کپ جو ہم نے شوگر لی تھی وہ اس میں شامل کر دیں گے اور شوگر شامل کرنے کے بعد اس کو اتنا پکانا ہے تاکہ اس کا جو شوگر ہے اس میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے اور یہ جو موکی دال ہے اس میں سے آئل سپرٹ ہو جائے اچھی طرح اس کو کوک کریں تقریباً دس پندرہ سے بیس منٹ یہ اس کو کوک کریں تاکہ اس کا کلر اچھی طرح سے چینج ہو جائے اب یہ موکی دال اچھی طرح سے کوک ہو گئی ہے اس میں ہم نے جو نٹس لیے تھے وہ سب نٹس اس میں شامل کریں گے اور اس کو ایک گریز کی ہوئی ٹری پر ہم اس کو نکال لیں گے اس کو اچھی طرح پریس کر دیں گے اور اس کو اوور نائٹ تک اس کو چھوڑ دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سیٹ ہو جائے اور پھر اس کی برفی سٹائل کی ہم چھوٹی چھوٹے سے تکیاں بنا لیں گے اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو اسی طرح بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ اس کو اگر ٹکیاں نہ بنائیں تو آپ اس طرح بھی اس کو چمچ کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں اور یہ جو ہے کمر درد کے لیے بہت ہی مفید نسخہ ہے امید ہے آپ کو میری یہ ریسے پی اچھی لگی ہوگی اب ہم اس کو اوور نائٹ کے لیے چھوڑ دیں گے اب یہ اچھی طرح سے یہ سیٹ ہو چکی ہے تو اس کے ہم چھوٹے چھوٹے سے برفی کے پیس بنا لیں گے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کے بھی پریس کر دیں اور لائک کے بٹن کو بھی پریس کر لیں اور ریسپی اچھی لگے تو اپنے دوستوں کو شیئر ضرور کیجئے گا ملتے ہیں پھر نہیں کسی اچھی سی نیو ریسپی کے ساتھ ملتے ہیں پھر نہیں کسی سی نیو ریسپی کے ساتھ ملتے ہیں پھر نہیں کسی سی نیو ریسپی کے ساتھ ملتے ہیں پھر نہیں کسی سی نیو ریسپی کے ساتھ موسیقی